جیسے میں نے کہا تھا کشمیریوں نے لاشیں گرنے کے بعد اپنے مطالبات بڑھا دیئے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ رینجر جن نے گولیاں چلائیں ان کو جواب دے کیا جائے اور شہدہ کی فیملیز کو کساس کے پیسے دیے جائیں ریاستی اداروں سے میری اپیل ہے خدا کے لیے اس وقت کوئی اور مس کیلکولیشن کر کے حالات مزید خراب مت کرنا ظاہر ہے یہ مطالبہ آنا تھا فیملیز کی طرف سے ان کے بچے مریں اور اپنا حق مانگتے ہوئے مریں اور آپ مان گئے ہیں کہ یہ حق پر تھے کیونکہ آپ نے ان کے مطالبات مان لیے تو غصہ اور مطالبہ دونوں جائز ہے ان کا اگر وہ دھرنا بھی دیتے ہیں تب بھی ریاست کا کام ہے کہ ان کو بیٹھنے دیں آرام سے زور سے منتشر نہ کریں جنازے والوں کی عزت نفس مجروع نہ کریں اور ان بندوں کی نشاندہی کریں جو اس بلا وجہ کے ثانیہ کے ذمہ دہار ہیں جب مطالبات مان لیے گئے تھے تو کس نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ مظافرہ باد میں رینجرز بھیجیں چلے مان لیا کہ رینجرز پہ پتھر پڑے تو ان کو جواب دینا پڑ گیا لیکن مشین گن سے یہ بات سچ ہے جو ہم سن رہے ہیں یہ کن افسروں کا آرڈر تھا اور اس کی جواب دے نہیں ہونی چاہیے اگر ریاست سمجھتی ہے کہ انڈیا بھی اس میں شرارت کر رہا تھا تو انکوائری کر لیں دے سزا جس کو بنتی ہے مگر ظاہر ہے انکوائری کوئی بھروسے والا جج یا صحافی ہی کر سکتا ہے جو ادارے خود ملوث ہو ظاہر سی بات ہے ان سے انکوائری کروانا تو اخلاقاً اور قانوناً دونوں پہلوں سے جائز بات نہیں ہے مظاہرین کی جوئنٹ ایکشن کمیٹی نے آپ کی بات مان کے تو اپنا مظاہرہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اب خدا کا واسطہ ہے بات کو مزید خراب مت کر دینا مس حینل کر کے سیچویشن کشمیری آپ کے بھائی ہیں بیٹے ہیں نفرتیں پھیلنے میں دیر نہیں رکھتی کوئی نہیں چاہتا نفرتیں پھیلیں آپ صبر اور عقل کا استعمال کریں اگلے بھی کریں گے